حضرت شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے علی کا بغض نفاق منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرتِ علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نوقع کرو گا اس سے بھی آگے نہ جاؤ گا وہ لفظِ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فعض علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماز اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سنجا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں پھنگ لیتے ہیں وہ دھندا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے زنجیریں پہن لیے اور کوئی شیعاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریاں بیرا ہو دریاں اس دریاں میں اگر ایک کترہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریاں خوشک ہو جائے پھر اس دریاں کی سطح پر یعنی نیچے خاس اگائے اور اگر میرا کھوڑا وہ کھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیرِ خدا کیا اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں کے حوالے کر دیئے ماذا اللہ جو بچارے چیشے مہینے گسن نہیں کرتے ان کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے جس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گاند جس شخص نے اپنی زبان پر بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادہ شیخ حضور مفتی آزم مہیندالہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحب زادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت اندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہیں کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم مہیند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یا مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم مہیند بیٹھک میں بیٹھے تھے ٹرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم میں اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھکے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں لیا میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کر رمطہ تعالی و جو کریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ موت ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے موں سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا ان کے موں سے تو مولا علی کی بات سنے گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آرہ آدمی کو ادازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہارے دیکھ کے آئے کچھ بہارے یہاں دیکھی کچھ چڑھتی جوانی میں آئے علی المرتضاء شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا سی کھیٹا کھیڑ دی نو دے کھیٹا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئی نو اے درشاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیدت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹھائیں چلو ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچہ زادبانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹھ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کرنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیالہ میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فایا کون تے کالدی گال لے اب سام پہ اللہ پر ایترل آئی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کال چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ لے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرما دے یہ میرا مقام ہے آج سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا